موسیقی 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 ایسے میں سراج ہماری سہیوگی ہے سراج سے جانیں گے سراج ایک یاترہ سب سے زیادہ چرچہ میں رہی بھارت جوڑو یاترہ پھر ہمیں سننے کو ملتی ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ اب آ جاتی ہے بھارت جوڑو نیا یاترہ کے بعد جن وشویاس یاترہ 33 جلو سے گزرے گی دس دن تائیں کرے گی کیا اس سے یہ چیز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کوئی بھی فرق جو ہے رجڈی کو نہیں پڑا ہے سرکار گرنے سے جی بالکل اس میں کوئی دو رہنی ہے جس طریقے سے ویدان سبح چناؤ کے دوران کانگریس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد بھی راہل گاندھی لگتار گراؤن پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور لگتار وہ اپنی یاترہوں کے ذریعے جن سمواد کر رہے ہیں ایسے میتے جسوی یادو بھی راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی سے پربھاویت نظر آ رہے ہیں اور خاصے طور پر دیکھی جا رہی ہے جس طریقے سے انڈیا گھڑ بندن ہے اس میں آر جی ڈی اور کانگریس کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں اور یہ جو بشواس یادرہ ہے اس کو لے کر کافی زیادہ بیہار میں ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نئی شروعات ہے آر جی ڈی کی حالانکہ ان کے خلاف جو ہے ایک سرکار گیری اور نتیش نے جس طریقے سے ان کے ساتھ بغاوت کیا اس کے بعد بیہار کی راجیتی گلیوروں میں کئی سوال کھڑے ہو گئے اور اسی بیچ یہ بشواس یادرہ نکالنا کہیں نہ کہیں یہ اپنے آپ میں ایک opportunity آر جی ڈی کیلئے کیونکہ آپ کو سمجھنا ہوگا جب نتیش کمار گئے ہیں ایسے میں آر جی ڈی کا سیٹو کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا لوگ سبح چناؤ کے دوران تو مجھے لگتا ہے اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو اتنا بڑا قدم جو ہے آر جی ڈی نے اٹھایا نشی طور پر آنے والے سمیں میں اس کا فائدہ ملے گا اچھے جسے کہ آپ نے ذکر کیا نتیش کمار گئے ہیں فلو ٹیس بیہار ویدھان سبہ میں ہو آتا جھٹکا کہیں نہ کہیں تیجسوی کو زیادہ لگا کہ امید نہیں جاتا ہی تھی کہ تین ویدھائی کہاں پر کراس ووٹنگ کرتے ہوئے ڈی اکھے میں جا کر بیٹھ جائیں گے سوال اٹھ رہا ہے ان تین ویدھائی کو لے کر کے کیا آر جی ڈی کیا تیجسوی یادہ دل بدل کانون کا استعمال کرے گی یا ان تین ویدھائی کے خلاف کسی بھی پرکار سے کانونی کروائی کیا کر سکتی ہے جی بالکل مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کانونی کروائی کرے گی حالانکہ ان کو لے کر لگتار تیج ہو رہی ہے کہ ان کی ویدھائی کی جا سکتی ہے اور انہوں نے صاف طور پر جب ویسواس مت حاصل ہوا اس کے بعد وہ لگتار کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو ہمارے پریوار ہیں ان کے اوپر دباؤ بنایا گیا ان کو کئی نہ کئی دھمکیاں ملی تو اس وجہ سے انہوں نے کروس بوٹنگ کی لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جب ویسواس مت میں جب تیجسوی یادو بیان دے رہے تھے اس صاف طور پر کہتے ہوئے نظر آتے کہ جو میرے تین ویدھائی کو اس دل میں جا کے بیٹھے ہیں میں ان کے نندےوں کو سممان کرتا ہوں اور آنے والے سمیں میں میں ان کا سواگت کروں گا تو نشی تروپ سے تیجسوی یادو نرمی بھرتے ہوئے ضرور نظر آئے تھے لیکن آنے والے سمیں میں مجھے لگتا ہے اس کو لے کر کاروائی ہو سکتے ہیں واقعی میں یہاں پر کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے تیجسوی یادو کو کہیں نہ کہیں ان تین ویدھائی کو انہیں دھوکا دیا اس بات کو شیئر تیجسوی یادو جلد ہی بھولاتے نظر نہیں آئیں گے ایسے میں یہاں آکاش ہمارے سہیوگی آکاش سوال لیں گے کہ آکاش جن وشواس یادو ایک اور یاترہ سننے کو مل رہی ہے اور یاترہ اسے وقت میں آئی ہے بیہار سے اس یاترہ کی جانکاری جب حال میں اسی بیہار سے راہل اپنی نیا یاترہ لے کر کے نکلے ہیں قریبی مانا جاتا ہے راہل کو تیجسوی کو کیا لگتا ہے راہل سے پر نلی ہوگی واقعی میں دیکھیں کہیں نہ کہیں تیجسوی یادو اس بات کو سمجھ گئے کہ اب نتیش کمار جا چکے ہیں بیہار میں اگر کچھ نیا کرنا ہے تو راہل گانڈی کے ساتھ مل کر کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت راہل گانڈی بھارت جوڑوں نیا یاترہ نکال رہے اور اس دورہ تیجسوی یادو کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندیزہ ہو گیا کہ ابھی کوئی یاترہ نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے ویدھان سا بات چناؤں میں بیہار سے ان کو موقع مل سکے کیونکہ بیہار میں اگر دیکھا جو ہے تو نتیش کمار کا پرچم لہر آتا وہاں نہ ذرا رہا ہے نتیش کمار ڈی ای میں چلے گے اس کے بعد یہ اور زیادہ تیج ہوگا کہ اب بیہار میں کہنے کہیں نتیش کمار ہی واپسی کریں گے تو تیجسوی یادو کو اپنی واپسی کے لیے کہیں نہ کہیں چیزوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا لیکن ایسے میں سمراد چودری جو بڑا بیان دیتے ہیں اس سے کہنے کے اٹکلے تیج ہو آتی ہے لیکن سمراد چودری صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ لوٹ یاترہ ہے اور تیجسوی یادو کو زورت ہے اور مجھے لگتا ہے بیہار میں جس طرح سے نتیش کمار کا دب دبا مچا ہوا ہے نتیش کمار سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کے زورت ہے تب ہی جا کر کہیں نہ کہیں بیہار کی جنتہ ان کو اپنا پائے گی حال میں جس طریق سے بیہار میں لگتار سیاسی بھوچال جاری ہے لگتار چرچہ بیہار پر چل رہی ہے ہر میں ایک پوسٹر وائرل ہوا تھا اس پوسٹر پر یہاں پر RJD کے بدھائک تھے پوسٹر دکھاتے ہوئے دعویٰ کر رہی تھی کہ انڈیا کے پوسٹر انڈیا کے نام سے بیہار میں جاری ہویا اور اس انڈیا کے پوسٹر پر مکھے منتری نتیش کمار کی تصویر نہیں تھی کیا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ بی جی پی کہیں نہ کہیں یہ پلان کر رہی ہے کہ بھوشے کے لئے نتیش کمار کو سائیڈ کیا جائے اب واقعی میں دیکھیں نتیش کمار کو لے کر اٹکلے لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلی بار نہیں جب نتیش کمار انڈیا مگر اس سے پہلے بھی گئے واپس لالو کے ساتھ آئے RJD جی ڈیو سب ہوتا رہتا ہے لیکن فیلحال اب بیہار کی راجنیتی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا یا کچھ ایسا پلان کرے گی بی جی پی ایسا پلان کرے گی نتیش کمار جائے کیونکہ لوگ سبھا چناؤ کے لئے دونوں کی ضرورتیں نتیش کمار بی جی پی کی ضرورت ہے اور بی جی پی کو نتیش کمار کی ضرورت ہے جس طرح سے بیہار کی حالات ہیں اور بیہار سے اگر ووٹ بٹوڑنا ہے تو نتیش کمار ایک بہتر اپشن ہے کیونکہ وہاں پر یادو سمودائے کا ووٹ اچھا خاصا ہے او بی سی سمودائے کا اچھا خاصا ووٹ ہے اور اسی کو ساتھ نکلے تو بی جی پی نے سارا پلان بنائے موہن یادو کسی لئے اتارا تو کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو یہاں سے ہٹانا مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک رہے گا اور جس طرح سے پوشٹر کی بات کی گئی ایک آت پوشٹر میں ہو سکتا ہے لیکن لوگ سبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے بی جی پی یہ بڑا رسک نہیں لینا چاہے گی یہاں پر بی جی پی ایسا رسک نہیں لے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں بیہار کی جو ابھی بھی سیاسی استثیتی ہے وہ یہی چیز ساپ کرتی ہے کہ بی جی پی کو نتیش کی ضرورت ہے نتیش کمار کو بی جی پی کی ضرورت ہے بیسے میں یہ چیز دیکھنی بہت ہی ضروری بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے کہ چالیس لوگ سبہ سیدھے جن پر لگتار انڈیا دعویٰ کر رہی ہے کہ اس مرتبہ انڈیا چالیس کے چالیس لوگ سبہ سیدھے جیتے گی جہاں اس نے پچھلے عام چناؤوں میں انتالیس سینٹوں پر اپنا پرچم لہرہ بھی دیا تھا اب ایسے میں دیکھنا ہے کیا کچھ پردرشن یہاں پر کرتی نظر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نتیش کمار کو لے کر بھی لگتار سوال رہیں گے جب تک بیہار پر جب تک چرچائے رہیں گے کیونکہ نتیش کمار کو لے کر لگتار یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی جب وہ مہا گٹ بندن کا حصہ تھے کہ لوگ سبہ چناؤوں سے پہلے نتیش کمار یہاں مہا گٹ بندن کو چھوڑ کر واپسی کر لیں گے اب جب نتیش کمار انڈیے گٹ بندن میں واپسی کر چکے ہیں تو یہاں اب انہیں لے کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مہا گٹ بندن میں بھی واپسی کریں گے اور وہ واپسی ہوگی آنے والے ویدھان سبہ چناؤوں سے پہلے دوہزار پچیس میں بیہار کی دو سو ترالیس ویدھان سبہ سیٹوں پر متدان ہونا ہے اور اس سے پہلے نتیش کمار کہیں نہ کہ اس بات کانکلن کریں گے کہ اب ویدھان سبہ چناؤ آ گئے ہیں اور یہاں پر مجھے آر جی ڈی کے ساتھ زیادہ فائدہ ہے یا بی جے پی کے ساتھ کیونکہ ورطمان استطحیٰ اگر دیکھی جائے بیہار ویدھان سبہ کی تو پینتالیس ویدھائک یہاں پر ورطمان میں جی ڈی کے پاس ہے لیکن سب سے بڑا دل ورطمان میں پھر بھی آر جی ڈی انیاسی ویدھائکوں کے ساتھ ہے اور سہیوگی آر جی ڈی کے خلاف یہاں جی ڈی کی بی جے پی کے پاس 78 دیکھنا ہے کیا کچھ پردرشن لوگ سبہ چنابوں میں مل کر ہوتا اور کیا کچھ ویدھان سبہ میں یہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن اس پر آپ کی کیا کچھ رائے ہیں تیجسوی کی اس نیا یاطر سے کتنا بہتر آر جی ڈی آگامی لوگ سبہ میں کر پائے گی اس پر اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دیش و دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں اس پر اپنی نیوز